دوستو دنیا میں کئی ممالک ایسے ہیں جہاں سارا سال برف پڑتی ہے اور زیادہ برف کی وجہ سے ہر چیز جم جاتی ہے اور کئی علاقے ایسے بھی ہیں جہاں ایک لمحے میں ہر چیز ایون کے چلتے پھرتے جانور بھی فریز ہو جاتے ہیں سو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایسے انلکی اینیملز کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو کہ چلتے پھرتے برف میں فریز ہو گئے سو لیٹس بیگن نمبر ون کائوٹی دوستو کائوٹی کو پہلی نظر دیکھنے پر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی لومڑی ہے برک یہ کوئی لومڑی نہیں بلکہ بھیڑیے کی ایک نسل ہے جو کہ بھیڑیے سے کافی چھوٹی ہوتی ہے اور نارکھ امریکہ میں پائی جاتی ہے سن 2008 میں ایک فوٹوگرافر زبین کینین روڈ پر ڈرائیب کرتے ہوئے جا رہا تھا کہ اس نے سائیڈ پر ایک اینیمل کو برف میں پھنسا ہوا دیکھا جب وہ نزدیک آیا تو اس نے دیکھا کہ یہ کائوٹی تھا جو کہ زیادہ ٹھنڈ کی وجہ سے برف میں فریز ہو چکا تھا حیرت کی بات یہ ہے کہ یہ جانوار ایک ہی جگہ پر کھڑا کھڑا فریز ہو گیا تھا کینین نے جب اسے برف سے باہر نکالا تو یہ مر چکا تھا دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد بھی زمین پر نہیں گرا بلکہ ویسے ہی کھڑا رہا جیسے فریز ہوا تھا اسی دوران انہیں ایک مچھلی نظر آئی جو کہ لیک میں پانی کے ساتھ فریز ہو چکی تھی انہوں نے اسے نکالنے کی بہت کوشش کی مگر یہ پانی فریز ہو کر انتہائی سخت برف بن چکا تھا تو انہوں نے سپیشلی چین سامنگوایا اور اس برف کو کاٹ کر اس فروزن مچھلی کو بیر نکالا یہ مچھلی اس پانی میں کیسے فریز ہوئی اس کے بارے میں انٹرنیٹ پر بہت سی تھیوریز موجود ہیں مگر حقیقت کیا ہے اس کے بارے میں آج تک کسی کو پتا نہیں ہے ریسرچز کا مانا ہے کہ یہ مچھلی لیک میں موجود چھوٹی مچھلی کو کھانے آئی تھی اور پرفیکٹ ٹائمنگ پر وہ لما قدرتی طور پر فریز ہو گیا ریالی یہ قدرتی نظارہ بہت شاندار ہے نمبر تری فاکس دوستو دنیا میں لومڑی کو سب سے چلاک جنور سمجھا جاتا ہے مگر یہ چلاک ہی نہیں بلکہ معصوم بھی ہوتی ہے اور سم ٹائم بہت برے حادثات کا شکار ہو جاتی ہیں اسی طرح یہ لومڑی جرمن کی ایک لیک کے سائیڈ سے گزر رہی تھی کہ سلیپ ہو کر پانی میں گر گئی اور اسی لمحے قدرتی طور پر اس لیک کی اوپری سطح فریز ہو گئی اور یہ لومڑی اس لیک میں بری طرح پھنس گئی اور تھوڑی دیر بعد شدید تھنڈ کی وجہ سے اس لیک کا سارا پانی فریز ہو گیا اور یہ لومڑی برف میں فنس کر مر گئی کچھ دن بعد ایک فوٹوگرافر فرانس چھٹل نے اس لیک سے گزرتے ہوئے اس لومڑی کو برف میں فریز دیکھا تو اس کی پکچر بنا لی اور اس برف کو کارڈ کر لومڑی کو لیک سے بیر نکالا ریلی یہ نظارہ دیکھنے لائک تھا دوستہ دنیا میں قدرت کے ایسے انگنت کرش میں موجود ہیں جنہیں آج تک کوئی سولو نہیں کر پایا امریکہ میں مارچ سن 2016 میں ایک ایسی ویڈیو ریکارڈ کی گئی جسے دیکھ کر اکل دنگ رہ جاتی ہے انہوں نے سمندر کے کنارے پر بہت سی مچھلیوں کو ہوا میں فریز دیکھا اور اس کی ویڈیو ریکارڈ کر لی یہ مچھلیاں ہوا میں کیسے ٹھہر گئیں اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے مگر ان کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ یہ مچھلیاں سمندر کے پانی میں موجود تھیں اور جب پانی کے لائر اوپر ہوا میں آئی تو یہ مچھلیاں بھی پانی کے ساتھ ہوا میں آئیں تو قدرتی طور پر پرفیکٹ ٹائمنگ پر تھنڈی ہوا میں آنے والی آئیس ویڈ سے سمندر کا پانی ہوا میں ہی فریز ہو گیا جس کی وجہ سے یہ مچھلیاں بھی پانی کے ساتھ ہوا میں ہی فریز ہو گئیں ریالی یہ نظارہ قدرت کے عظیم ترین کرشموں میں سے ایک ہے نمبر فائیو دوستو یہ جانور ہرن کی ایک نسل ہے مگر یہ سائز میں نارمل ہرن سے بہت بڑا ہوتا ہے یہ جانور نارتھ امریکہ اور نارتھ ہیسٹ ایشیا میں پائی جاتے ہیں نسل میں تو یہ بھی ایک ہرنی ہے مگر اس کا نام ایلک ہے اس کے سینگ دنیا کے خوبصورت ترین سینگ مانے جاتے ہیں ایک مرتبہ امریکہ میں ایک لیک کے کنارے ایک عورت اپنے دوستوں کے ساتھ برف پر سکیٹنگ کرنے آئی تھی تو اس نے برف میں پھنسے ہوئے ایلک کے سینگ دیکھے تو وہ سمجھ گئی کہ ایلک اس لیک میں گرا تھا اور اچانک پانی فریز ہو گیا اس نے اپنے فرنڈ کے ساتھ مل کر برف کو کٹا اور ایلک کو رسی سے بند کر بیر نکالا اس کو وام اپ کیا اور ریسکیو کرنے کی کوشش کی مگر اس وقت یہ مل چکا تھا نمبر سکس سنیک فروزن دوستو سامب بہت خطرناک جنمر ہے اور ہر کوئی اس سے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے مگر جان تو کسی کی بھی ہو قیمتی ہوتی ہے ایک دفعہ کذاخستان میں ایک ریسکیو ٹیم نے ایک لیک کے کنارے سامب کو برف میں فریز ہوئے دیکھا تو انہوں نے برف کو کٹ کر اسے بیر نکالا یہ سامب برف میں فریز ضرور تھا مگر ابھی تک زندہ تھا اس ٹیم نے اسے برف سے بیر نکال کر جنگل میں چھوڑ دیا اس ریسکیو ٹیم کا کہنا تھا کہ انہوں نے آج تک ایسا ریئر سین پہلے کبھی نہیں دیکھا اس آئیس کیوب میں بند حرکت کرتا ہوا زندہ سامب قدرت کا عظیم کرشمہ ہے نمبر سیون بالڈیگل دوستو بالڈیگل کا شمار دنیا کے خوبصورت طاقتور اور تیز ترین پرندوں میں ہوتا ہے مگر کبھی کبار یہ بھی مصیبتوں میں بری طرح پھنس جاتے ہیں ایک مرتبہ مشیگن کی لیک سے گزرتے ہوئے ایک آدمی نے ایگل کو برف میں پھنسے ہوئے دیکھا ایگل کے ساتھ ایک بڑا آئیس بال چپکا ہوا تھا جس کی وجہ سے ایگل اڈ نہیں پا رہا تھا تو اس نے ایگل کو پکڑا اور اسے ریہیبلیٹیشن سنٹر کے حوالے کر دیا انہوں نے جب اس آئیس بال کی پمیش کی تو یہ آٹھ ہنچ بڑا تھا انہوں نے ایگل کو تین دن تک ریہیبلیٹیشن سنٹر میں رکھا اور ہیٹ دے کر آئیس بال کو پگلا دیا اور کچھ ٹریٹمنٹ کے بعد یہ ایگل بالکل صحتیاب ہو گیا اور دوبارہ اڑنے لگا پھر انہوں نے تین دن بعد اسے دوبارہ جنگل میں چھوڑ دیا اور یہ اڑ کر اپنے گھر چلا گیا تو دوستو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومنٹ بیکس میں ضرور انفارم کریں اور اگر آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو کبیل ٹی وی کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ